آج ہم بنائیں گے شاہی مرگ مسلم کری جہاں پر ہم مسلم چکن کا نہیں چکن ویڈ بونٹس یوز کریں گے لیکن جو اس کی کری بنائیں گے جو مرگ مسلم کے لیے بناتے ہیں بہت ہی ڈیلیشیز بننے والی ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت جلدی بن جاتی ہے تھوڑا سا مرگ مسلم بنایاں ایک ٹائم کنزیومنگ میں تھرڈ ہے پر یہ جو ڈش ہے وہ بہت جلدی بن جاتی ہے اور ساتھ میں زیرہ رائز کی بھی ریسیپی شیئر کریں گے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جووی کے ساتھ آپ ہمارا چائنل ہفزہ ویس کچن دیکھ رہے ہیں تو چلیے بنانا سٹارٹ کریں گے ٹو کےجی مرک اچھے سے واش کر لیے ہم واش کرنے کے بعد دو چمچ ادرک لیسن پیسٹ آٹ کر لیں گے ایک چمچ نمک آٹ کر دیں گے دو چمچ لال مرچ پاوڈر آٹ کر دیں گے ہلدی پاوڈر آٹ کر لیں گے دیل باہر گرم مسالے کی ایک سیشے آٹ کر دیں گے ٹومیٹو کیچپ کا ایک سیشے آٹ کر لیں گے اور یہ سارے انگریڈینٹس آٹ کرنے کے بعد ریڈ فوٹ کلر آٹ کر لیں گے اچھے سے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد دھہیں آٹ کر لیں گے ایک گلاس دھہیں آٹ کر لیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس دینے کے بعد ریڈ چلی سوس آٹ کر لیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اسے مارینیٹ ہونے کے لیے 2.5 آر تک ہم ریفریجریٹ کر لیں گے بہت ہی ٹیسٹی مرک مسلم کری کی ریسیپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کنیکٹیڈ رہی ہے مرک میرینیٹ ہونے تک ہم مسالے ریڈی کر لیں گے کری کے لیے تو ہم نے لے لیا ہے فرائی کی ہوئی پیاس بادام کاجو چیرون جی سلائس کیے ہوئے کوکنٹ یعنی کی کھوپرا سارے چیزوں کو ہم نے بھون لیا تھا اور ہم اسے گرانڈ کر کے ایک فائن پیسٹ بنا لیں گے اس طرح سے تو گرانڈٹ پیسٹ ریڈی ہے تو چلیے ایک ویزل میں آئیل آٹ کر دیں گے ہم آئیل آٹ کرنے کے بعد ہری مرچ آٹ کر لیں گے ون فل ٹیبل سپون آدھرک لیسن پیسٹ آٹ کر لیں گے اور اسے اچھے سے بھون لیں گے اچھے سے بھوننے کے بعد گرانڈٹ مسالہ جو ہم نے ریڈی کیا تھا وہ سارا مسالہ ہم آٹ کر دیں گے اور اسے اچھے سے بھون لیں گے بھوننے کے بعد لال مرچ پاوڈر آٹ کر دیں گے ہلدی پاوڈر آٹ کر لیں گے کھڑے مسالے آٹ کر لیں گے دالچینی لونگ الائچی تھوڑا سا شازیرہ آٹ کر لیں گے اور اسے اچھے سے بھون لیں گے تھوڑا سا دین ہم کری لیوز آٹ کر دیں گے یعنی کریہ پاک آٹ کر دیں گے مارینیٹ مرخ آٹ کر لیں گے بہت ہی ڈیلیشیس مرخ مسلم کری بنتی ہے یہ سارا مرخ آٹ کرنے کے بعد ہم اسے پکنے دیں گے ہم نے جو مسالہ گرینڈ کیا تھا وہی جار میں ہم وارٹر آٹ کر کے جو لیفٹ آور مسالہ تھا وہ آٹ کر لیں گے اب مرخ میں ہائی فلیم پہ اسے پکنے دیں گے لو فلیم پہ اب ہم اسے ڈھک کر رکھیں گے اور دیکھئے مرخ مسلم کری بن کے ریڈی ہے بہت ہی ڈیلیشیس بنی ہے تو چلیے اب ہم اس کے ساتھ زیرہ رائز بھی بنا کے ریڈی کر لیں گے ایک ویزل میں آئیل آٹ کر لیں گے آئیل اچھے سے ہیٹ ہونے کے بعد ہری مرچ آٹ کر دیں گے ہری مرچ آٹ کرنے کے بعد نمک آٹ کر دیں گے then زیرہ آٹ کر دیں گے then کریا پاک آٹ کر دیں گے تھوڑا سا سوٹے کر لیں گے اسے سوٹے کرنے کے بعد رائز آٹ کر دیں گے پلین رائز کو ہم نے بنا کے ریڈی رکھ لیا تھا وہی سارے چاول ہم نے زیرہ اور کریا پاک اور آئیل میں آٹ کر دیں اور اپ سائی ڈاون کر دیں then تھوڑا سا سٹیم دے دیے تو زیرہ رائز مرک مسلم کریے بن کے ریڈی ہے تو چلیے اب ہم اسے نوش فرمائیں گے آپ لوگ بھی ٹرائے کی enjoy with your family